بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہم لوگ بھی خیریت سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلیں پریشانیاں تکریفیں ہیں جو بھی ہے اللہ تعالیٰ دور کرے انشاءاللہ تعالیٰ آمین سممہ آمین اور آنکھ جو میں آپ سے ریسی پی شیئر کر رہی ہوں وہ بہت ہی مزیدار چکن والے چاول چکن پلاو بھی کہہ سکتے ہیں آپ تو بہت ہی ایزی ہے بہت ہی جلدی یہ تیار پلاو ہو جاتا ہے تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ سے یہ ریسی پی شیئر کروں تو یہ ساری چیزیں ہیں میں آپ کو بتاؤں گی اس میں کیا کیا کس طرح دالنا ہے تو یہ میں نے دو عدد پیاس لیے تو یہ میں نے اس کو بارک بارک کاٹ لیے اور ہم نے موٹی دی بارک پیاس کاٹ لیے تو یہ دو عدد میں نے پیاس کاٹ لی اور اس کے ساتھ جو جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی کہ کس طرح میں نے دالی ہے تو یہ بہت ہی جلدی رش تیار ہو جاتی ہے بہت ہی مزیدار یہ پلاو بنتا ہے ایک یخنی پلاو جو وہ علاقی طریقے سے بنتا ہے یہ چکن والے میں چاولس کو کہتی ہوں جیسے کہ ہم لوگ بناتے ہیں اور یا تو چکن پلاو تو یہ میں نے چکن لیا 1.5 کلو سے زیادہ ہے یہ 1 کلو چاول ہے اس کو میں نے بھیگو کے رکھے ہوئے تھے 20 سے 25 منٹ میں نے بھی اس کو بھیگو کے رکھے تھے اس کے بعد ایک پیالی میں نے آئل لیا ہے اس کے ساتھ یہ ہرہ مسالہ ہے شملہ میچ ہری میچ ہرہ دھنیا پودینہ اسے میں نے ہرہ مسالہ بنا کے اس کو پیس کے رکھ لیا تھا ادرہ کلیسن دہی ٹماٹر یہ دو عدت لیا باقی جیسے میں نے دو پیاس میں نے آپ کو بتائی باری کاٹ لینی ہے ہری میچ ہے اور تیز پاتھ ہے اور لان میچ ہے نمک ہز بھی ذائقہ حلدی ایک کنور کا چکن پلاو مسالہ وہ دالیں گے کیوب دالیں گے زیرا ہے لانگ کالی میچ تو یہ سب چیزیں ہماری چکن پلاو کے لیے ہیں اور اسے اب ہم تیار کرتے ہیں دیکھ چی میں نے اس کو فلیم میں چڑھا دیا تھا میڈیم اور اس میں پھر ہم نے آئل کو اچھی طرح گرم کر کے اس میں گرم مسالہ ڈالنا ہے تو جو جو میں نے چیزیں جس مقدار میں ڈالی ہے وہ میں نے منشن کر دیا ہے وہ اسکرین میں آپ کو پتا چل جائے گا کیا چیز کتنی میں نے اس میں ڈالی ہے تو کالی میچ لانگ اور یہ تیز پاتھ میں نے تین سے چار عدد تیز پاتھ ڈال دی ہے اور اس کے ساتھ دو باری پیاس جو میں نے کٹی تھی وہ میں نے اس میں ڈال دی ہے اب ہم اس کو پیاس کو برون کرنا ہے بلکل ڈاک برون ہی ہلکا برون اس میں ہم نے کرنا ہے تو اچھی طرح یہ دیکھیں برون ہو رہی ہے کیونکہ بلکل کچھی پیاس نہیں رکھنا ہے اس کو برون کرنا ہے تو یہ بہت جلدی بہت بہت ایزی ریشہ ہے اور چھٹ پر تیار ہو جاتی ہے بس آپ کے مسائلے ریڈی ہوں ادھر گریسن پیسا ہوا جو جو اس پہ چیزیں ڈالیں گو ریڈی ہوں تو بہت ہی جلدی یہ مشغلہ تیار ہوتی ہے تو اچھا ایک بات ہے اگر آپ کو پیاس جلدی برون کرنی ہے تو اس میں آپ نمک ایڈ کر دیں تو پیاس بہت ہی جلدی برون ہو جاتی ہے تو اس میں میں نے نمک بیچ میں ڈال دیا ہے حضب زائقہ تاکہ پیاس اور جلدی سے برون ہو جائے تو یہ دیکھیں بہت ہی ہلکا گولڈن کلر کرنا ہے ہم نے اس کے بعد میں نے یہ ایک چکن کنور کا پلاؤ مسالہ یہ کیوب ڈالا ہے اس سے بھی زائقہ بہت اچھا آتا ہے بہت ہی مزے کا لیکن میں نے ایک ڈالا ہے اور نمک آپ نے ضرور چیک کر لینا ہے کیونکہ نمک تو آپ نے ضرور اس کے چیک کرنا ہے کہ کیوب کا استعمال ہے اس پہ بھی نمک ہے اور جو ہم نمک ڈالیں اور کم ہے تو آپ بعد میں ڈال سکتے ہیں تو نمک ضرور آپ چیک کر لی جائے یہ پیاس بلکل اچھی گولڈن فرائی ہو گئی ہے کیوب ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اس کے ساتھ یہ میں نے ڈیر کلو سوپر چیکن ہے تو یہ میں نے اس میں چیکن ڈال دی ہے اب ہم اسے چیکن ڈال کے اچھی طرح اس کو بھی پیاس کے ساتھ اس کو مکس کر لیں گے تو ہم نے اس میں گرہ مسالہ پیاس اور کنور کا پلاو مسالہ وہ کیوب میں نے اس میں ڈالا ہے تو یہ میں نے مکس کر لیا ہے اچھی طرح اس کے ساتھ میں نے ادھر کلیسن ڈالا ہے ادھر کلیسن ڈال دینا ہے اس میں اس کے بعد اس میں ہم لوگ دہی ڈالیں گے دہی کے بعد اب اس کو ہم مکس کریں گے اچھی طرح چیکن کے ساتھ تاکہ سب اس میں اچھی طرح مکس ہو جائے تو آپ لوگ ضرور یہ ٹرائے کریں بہت ہی مزیدار چیکن پلاو بنتا ہے اور آپ لوگ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کریں اور مجھے ضرور اپنی فیڈبیک دیں کہ آپ کو یہ دیش کیسی لگی ہے تو ضرور بتائیے گا اچھا اس کے بعد میں نے ہلدی اور یہ لال میچ پیسی بھی ڈالی ہے اس میں اچھا اس میں میں نے ہلدی لال میچ اور نمک حضر زائطہ آپ نے ڈالنا ہے تو میں نے ڈال دیا ہے اچھا مجھے تھوڑا سب نمک میں نے چیک کیا تو کم لگا تو میں نے اس میں نمک اور ایڈ کر دیا ہے تو آپ بھی اسی طرح چیک ضرور کر لیا کریں کہ نمک اگر کم ہے تو آپ اپر سے ڈال لیں تاکہ پھر وہ اگر نمک کم ہوتا پھر وہ مزہ نہیں ہوتا کھانے میں ہاں زیادہ ہو جائے تو پھر وہ پرابلم ہوتا ہے کہ اسے کم نہیں کر سکتے تو اس لئے نمک آپ حساب سے اپنے ڈالیں اس کے ساتھ میں نے دو عدد جو ٹوماتر کٹ کے رکھے تھے وہ بھی میں نے ڈال دیئے تو اس کے بعد بھی میں نے ہرا مسالہ جو بنایا ہے اس میں ہرا دھنیا پودینہ چار سے پانچ ہری میچ اور ایک چھوٹی شبلہ میچ دال کے اس کو میں نے بارک پس دیا تھا تو یہ ہرا مسالہ بھی ہم نے دال رہا ہے اس کے بعد میں نے دو گلاس پانی دال کے چیکن کو ہم اچھی طرح مکس کر کے اس کو گرنے کیلئے چھوڑ دیں گے اور چیکن فوراں گر جاتی ہے تو اس میں تکٹہ بھی لگے گا تو چیکن کے لئے ہم اس کو پندرہ منٹ میں دیکھیں گے پندرہ منٹ کے بعد آپ اس کو دیکھیں تو اچھی خاصی یہ مگل چکی ہوگی تو یہ دیکھیں اس کا پانی ابھی ہم نے اتنا ہی لکھنا ہے اور یہ چیکن گل گئی ہے اور جو باقی آدھی چیکن جو گلنی ہے وہ چاول میں جب ہم دالیں گے اس میں تو وہ اس میں دم میں گل جائے گی تو اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے پانچ سے دس منٹ آرس کو اچھی طرح رکھنا ہے چیکن کو اس کے بعد اب یہ چیکن کا پانی جو ہے سالن وہ خوش پھوڑا سا کم ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں یہ چاول ایڈ کریں گے جو میں نے ایک کلو لیا ہے اور آپ نے اس کو پچیس منٹ تک اس کو بھگو کے رکھنا ہے بہت اچھا باسمتی چاول ہے یہ تو پلاؤ چیکن بریانی وغیرہ جو بھی ہے وہ اس میں باسمتی چاول میں بہت ہی مزیدار بنتا ہے تو یہ میں نے اس میں چاول دال دی ہیں اور یہ دیکھیں چیکن بلکل نہیں ٹوٹی ہے اس کو ہم نے اسی طرح ثابت رکھنا ہے کیونکہ اس کو بہت زیادہ گلانی نہیں ہے اس کے بعد میں نے یہ آدھا پیالا پانی اور اس میں ڈال دیا ہے کہ یہ اچھی طرح سے پھر ہم اس کو دم پر رکھیں گے اُبال آنے پر جب بلکل یہ اُبالنے لگے گا چاول یعنی یہ بس جو ہم نے ڈالیا اچھا مجھ نمک میں نے تھوڑا اور ڈالا ہے اس میں ٹھیک ہے نا تو پلیس آپ لوگ نمک ضرور چیک کر لی جائے گا کیونکہ مجھے کافی کم لگ رہا تھا تو یہ نمک میں نے ڈال کے اب ہم نے جب یہ بلکل یہ دم پر آ جائے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے اور اس کے اوپر پھی میں نے ہری مک چھے سے ساتھ ادک ڈالی ہیں تاکہ اس کے چاول میں بہت ہی اچھی خوشبو آ جاتی ہے جب آپ اینڈ میں چاول میں ہری مک ڈالیں تو بہت ہی اچھا ساکا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ چاول تیار میں ہے بلکل تیاری میں ہے تھوڑا سا ہم اس کو پانچ سے چھے منٹ اور اس کو دم پر رکھیں گے تو بال آنے کے بعد اس کو میں نے ہلکی فلین میں رکھ دیا تھا اب میں اسے ڈی شاوٹ کر رہی ہے یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار یہ چکن چکن والے چاول یا آپ اسے چکن پلاو بھی کہہ سکتے ہیں اور بہت ہی ایزی ریش ہے یہ بلکل بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے اور بہت مزید کی ہوتی ہے آپ کو ضرور ٹرائے کیجئے اور بہت آپ بتائیں آپ کو کیسی لگی تو اب میں نے اسے ڈی شاوٹ کر رہی ہوں اور اس کے دانے بھی بلکل چاول نہیں ٹوٹے ہیں اس کو اسی طرح ہم نے دن پر رکھیں اتال دینا ہے کہ چاول زیادہ مرم نہ ہو اس کے ساتھ ہی میں نے اس کو گانیش کیلئی پیاز برون کر کے رکھی تھی تو میں نے یہ پیاز دال دی ہے اس کے ساتھ میں نے یہ ریتہ بنایا ہے اور اس کے ساتھ یہ سیلڈ ہے تو یہ ہمارا چکن پلاو تیار ہو گیا ہے اس کو آپ ریتی کے ساتھ سیلڈ کے ساتھ کھائیں آپ کو بہت مزیقہ لگے گا اور سب سے اچھی بات بہت چلتی ہے یہ ڈیش تیار ہو جاتی ہے تو بلکل بہت زیادہ کوئی ٹائم اس میں نہیں لگتا ہے تو میں نے سوچا چلے آج یہ چکن پلاو بناتے ہیں تو آپ لوگ ضرور بنائیں اس کو اور ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کریں اور ضرور فیڈ بیک ضرور دیں آپ کو یہ ڈیش کیسی لگی پھر میں بہت ہی جلد اپنی اگری ڈیش کے ساتھ آؤں گی اور پھر کوئی نہیں آپ کو ڈیش بتاؤں گی تو آپ اپنا بہت بہت خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مہم چلو مہم چلو